گزشتہ سال بیس بائیس میں پاکستان کے اندر کون سے بڑے واقعات اور انماع ہوئے پچھلے سال کی بڑی بریکنگ نیوز کیا تھی نئے سال کے موقع کی اوپر گزشتہ سال کی اہم خبروں کی اوپر آج کی گورک دندہ میں ہم بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار کوریشی آپ سے محاطب ہوں سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو نئے سال کی مبارک بات امید ہے آپ جیسے نئے دن ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال ہر شخص پلانی کرتا ہے کہ اس کو کون سے نئی چیزیں کرنی ہے کیا کرنا ہے اسی طرح اللہ کرے آپ کا یہ سال بھی اچھے سے گزرے اور پچھلے سال میں کس طرح کے حدثات اور انماع ہوئے اس سال کی بڑی خبریں کیا تھی اور یہ سال کس طرح سے اثر انداز ہوا پاکستان کی اوپر یہ اہم سال تھا اور اس کی اہم خبروں کی اوپر آپ سے بات کریں گے آٹھ مارچ بیس بائیس قومی اسیمبلی میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تاریخی عدم اعتماد جمع ہوئی عمران خان کا جلسے میں خط لہرہ کر غیر ملکی سازش کا انکشاف بھی ستائیس مارچ بیس بائیس کو ہوا تین اپریل بیس بائیس کو وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد غیر آئینی قرار دے کر قومی اسیمبلی تعلیل ہوئی سات اپریل بیس بائیس سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا اور قومی اسیمبلی بحال ہو گئی نو اپریل بیس بائیس کو عمران خان کے خلاف تاریخ عدم اعتماد ایک سو چورتر ووٹوں سے منظور جبکہ گیارہ اپریل بیس بائیس شباہ شریف ایک سو چورتر ووٹ لے کر بلا مقابلہ پاکستان کے تئیس میں وزیر اعظم منتحب ہوئے تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار آئینی طریقے سے ایک وزیر اعظم کو فارق کیا گیا اور دوسرا وزیر اعظم بن گیا پندرہ اپریل بیس بائیس کو عمران خان نے گڑی اور ہار کے توفے اٹھارہ کروڑ میں بیچ دیئے سونے کی کلاشن کوف غائب نون لیگ کا یہ سب سے بڑا الزام تھا اس سال کا سولہ اپریل بیس بائیس آنگامہ رائی اور دکم پیل کے درمیان ہفتے کو ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مسلم اگنون کے حمزہ شباز ووٹنگ کے بعد پنجاب کے اکیس میں وزیر اعظم منتحب ہوئے پچیس مئی بیس بائیس پی ٹی آئی لانگ مارچ ڈی چوک اسلام آباد میں داخل ہوا فوج طلب لاہور کراچی اور دیگر شہروں میں کارکنوں کی پولیس سے باری جڑپیں ہوئی آٹھ جون شجاعت پرویز علائی کی سیاسی رہیں جدا ہوئیں صدر کاف لیگ سے شباز شریف کی ملاقات ہوئی ایک کئی لمبے عرصے کے بعد حسین علائی پارٹی چھوڑ گئے ناؤ جون بیس بائیس رکن پارلیمنٹ اور معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر آمر لیاقت اکاون برس کی عمر میں دنیا سے رخصت کر گئے دس جون بیس بائیس مالی سال بیس بائیس اور بیس تئیس کے لیے پچانویں خرب حجم پر مشتمل بجٹ پیش کیا گیا انتیس جولائی بیس بائیس کو پی ٹی آئی کے سبتین خان سپیکر پنجاب اسیمبلی منتحیب جبکہ دوست محمد مزاری کے خلاف تاریخ اعتماد منظور ہوئی پہلی اگرس بیس بائیس کو آرمی کا ہیلیکیپٹر لاپتہ ہوا کور کمانڈر کوئٹس میں چھے فراد اس میں سوار تھے ہیلیکیپٹر سلاب متاثرین کی امدادی کروائیوں میں مصروف تھا جب یہ حادثہ پیش آیا دو اگرس بیس بائیس کو لاپتہ ہیلیکیپٹر میں سوار کور کمانڈر سرفراز علی سمید تمام افسران اور جوان خدا کو پیارے ہو گئے بائیس سپتمبر بیس بائیس توہین عدالت کیس عمران حان نے معافی مانگ لی فرد جرم موخر کر دی گئی ستائیس ستمبر بیس بائیس کو عساق ڈار نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا اپوزیشن نے اس کے اوپر ہنگامہ کیا اب عمران حان مجھ سے بچیں عساق ڈار نے یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی اٹھائیس سپتمبر بیس بائیس کو سائفر سے کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا ہے عمران حان کی ایک بڑی اور اہم اوڈیو لیک ہو کے منظر عام کی اوپر آئی انتیس سپتمبر بیس بائیس ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم اور کیپٹن سفدر بری ہوئے نہائیلی کالدم قرار دے دی گئی نیپ کیس ثابت نہ کر سکا بارہ اکتوبر بیس بائیس کو منی لانڈرنگ کیس شباز شریف اور حمزہ بری ہو گئے اٹھارہ اکتوبر بیس بائیس شازیب قتل کیس شاروخ جتوئیس میں چاروں ملزمان سپریم کورٹ سے بری ہو گئے یہ بہت بڑی خبر تھی اس سال کی اکیس اکتوبر بیس بائیس توشہ خانہ ریفرنس عمران خان اسیمبلی رکنیت سے نہائیل قرار دے دیئے گئے اکیس اکتوبر بیس بائیس پاکستان چار سال بعد ایف ای ٹی ایف کی گریہ لسٹ سے نکل گیا تئیس اکتوبر بیس بائیس ارشد شریف کا کینیا میں قتل ہو گیا تین نومبر بیس بائیس لانگ مارچ کے دوران عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا جس میں عمران خان صاحب شدید زخمی ہوئے پانچ نومبر بیس بائیس میری اہلیہ نازیبہ ویڈیو میری اہلیہ کو نازیبہ ویڈیو بیجی گئی سینیٹر آزم سواتی پریس کنفرنس کے دوران پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے دس نومبر بیس بائیس نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کیا گیا تیرہ نومبر بیس بائیس کو پاکستان انیس سو بانوے کی ورڈ کپ میں تاریخ نہ دورا سکا انگلینڈ پھر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا چیمپئن بن گیا بائیس نومبر بیس بائیس کو کیا ہوا آرمی شیف کی تقرری کی سمری وزر آزم ہاؤس کو محصول ہوئی چھے سینئر افیسران کے جس میں نام شامل تھے چوبیس نومبر بیس بائیس جنرل آسو منیر آرمی چیف اور جنرل شمشاد مرزا جوائنٹ چیف آف آرمی ستاف توینات ہوئے پچیس نومبر بیس بائیس مافی قبول ہو گئی سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی تہایات نائلی کو ختم کر دیا چوبیس نومبر بیس بائیس کو عمران حان کا سرپرائز تمام اسمبلیوں سے مصطفی ہونے کا اچانک اعلان کر دیا دو دسمبر بیس بائیس وزر آزم نے لیفٹنر جنرل فیض امید کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی چھے دسمبر بیس بائیس عرشت شریف قتل سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ در چوبا تین ملزم نمزات دس دسمبر بیس بائیس کو رانہ سناولہ منشاعت کیس سے بری ہو گئے اٹھارہ دسمبر بیس بائیس میسی چل گیا ارجنٹائن چھتی سال بعد فوٹبال کا عالمین چیمپئن بن گیا فائنل میں فرانس کے خلاف اصاب شکن مقابلہ ہوا مقررہ اور اضافیہ وقت کے بعد تین تین سے برابر ہونے کے بعد ارجنٹائن نے دو چار سے فتح حاصل کی اور پینیلٹیز کے اندر وہ جیتے یہ سال بیس بائیس کی چیزیں تھیں اور یہ سال پاکستان کے اوپر پشلے اگر بیس سالوں کی سیاست کی بات کریں تو یہ سال پاکستان کے اوپر کافی باری ثابت ہوا ملک کی میشد لٹکڑائی حملے ہوئے سیاستانوں کے اوپر کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی سارے سیاک و سباک آپ کے سامنے رکھئے دیکھتے ہیں آنے والا سال پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے دفاع اعتبار سے عوام کی خوشحالی کے حوالے سے الیکشن کروانے ہے یا نہیں کروانے سیاسی عدو میں استقام کب ختم ہوگا یہ نئے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کیا چیزیں کریں گے عمران خان کس طرف جائیں گے کیا پنجاب کی سامنیوں تعلیل ہوں گی یا نہیں کاف لیگ کا عمران خان کے ساتھ اطاعت چلے گا یا نہیں چلے گا کیا ٹیکنو کریٹ کا سیٹ اپ آئے گا کیا اس سال میں مورشلہ لگ جائے گا کیا نگران سیٹ اپ بنا کے آگے الیکشن کروائے جائیں گے یا کیا ہوگا پچھلا سال بھی اہم تھا یہ سال بھی اہم ہے دیکھتے ہیں کہ اس نئے سال میں پاکستان کے لیے اللہ کرے کہ اچھی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں اپنا فیڈ بیک دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں گرگ گندا ابراہر قریشی کے ساتھ